ساپ نے یوک کو ڈیسا موت تین ہنٹے جھاڑ فوک میں لگے رہے پریجن اسپطال پہنچنے پر ڈاکٹرون نے مرت گھوشت کیا بھارت کے سب سے زہریلے ساپ کومل کریت نے کاٹا تھا شیپری جلے کے نرور تحصل کے مگرونی میں ایک اٹھارہ سال کی یوک کی موت سوموار کی رات ہو یہ پتایا گیا ہے کہ ساپ کے کاٹنے کے بعد پریجن تین گھنٹے تک جھاڑ فوک میں لگے رہے تھے جھاڑ فوک سے آرام نہ ملنے کے بعد پریجن نیوہ کو گھالیر کے اسپطال لے کر پہنچتے تھے لیکن ڈاکٹرون نے اسے مرت گھوشت کر دیا تھا چوانکاری کے مطابق مگرونی کا رہنے والا اٹھارہ سال کا نرمل رزق پتر پپو رجق رات گیارہ وجہ پیش آپ کیلے اٹھا تھا اسی دوران اس سے ساپ نے کاٹ لیا تھا لیکن پریجن نیرمل کو اسپطال نہ جاتے ہوئے کسی اسثان پر قریب تین گھنٹے تک جھاڑ فوک کرواتے رہے جب نیرمل کو آرام نہیں ملا تا پریجن نیرمل کو گھالیر کے اسپطال لے کر پہنچے لیکن ڈاکٹرون نے نیرمل کو مرت گھوشت کر دیا آسوہ نیرمل کی شب کو مگرونی لائے گیا وہیں سرپدنش کی سوچنا ملنے کے بعد سرپومیتر سلمان پاٹھان مگرونی مرتک کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے مرتک کے سرپدنش کے نشان دے کر بتایا کہ نیرمل کو بھارت کے سب سے زہریلے ساپ کو ملکہ ریت نے کاتا تھا سرپدنش کے بعد جھاڑ فوک میں نہیں ہو لجنا چاہیے تھا دنیا کے کئی قسم کے ساپ ہوتے ہیں وہ ساپ جھاڑ فونک سے موت نہیں ہوتی ہے ایسی معاملوں میں لوگ بچ جاتے ہیں لیکن اسے جھاڑ فونک سے بچنا مان لیتے ہیں اس معاملے میں جھاڑ فونک نے کاتا تھا اٹھائیس دنوں کے بھی تر ایک اس لوگ کی جان موقع پر پہنچ کر ان کا ذہن نکال کر بچا چکے ہیں ملکہ ریت نے کاتا تھا